بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی سب کو امید ہے سب خیرید سے ہوں گے ٹیسٹ ریکڈ مائچیں جوہے بھی کر رہے ہوں گے ساتھ میں میرے خیال میں ایک بہت بڑی اپورچنیٹی یہاں پہ کیونکہ مجھے حقیقت میں جب سے آکے یہاں پہ سیلیکشن کمیٹی کی سیٹ سنبھالی ہے یہاں پہ اچھا لگا کہ مجھے کہ ٹیلنٹ نظر آرہا ہے ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ سے ہمارے پاس اور کیونکہ ہم یہاں پہ آئے ہیں زیادہ دیر کیلئے تو میں نہیں ہوں یہاں پہ لیکن کیونکہ ہمیں فیوچر کو بھی لے کے چلنا ہے فیوچر بھی دیکھنا ہے پاکستان کرکٹ کا اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میرے خیال میں ہمیں ایس 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 کچھ مسئلہ نہیں ہو رہا کیونکہ یہ صرف نیوزلینڈ ٹرپ ہے اس کے ٹیسٹ اور او ڈی ای کی ذمہ داریاں ہمیں ملی ہیں ہمارے سیلیکشن کمیٹی کو اور ایک بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ جس ساتھ ہم اس کام کو کر رہے ہیں جتنا بھی کام ہمیں ملا یہاں پہ فیوچر کے بھی پلانز ہیں جو بھی مشورہ پی سی بی ہم سے لیتا ہے اس حوالے سے ہم مشورے بالکل دیتے ہیں کیونکہ ہماری دومیسٹی کرکٹ جو ہوتی ہے اس میں اس کی پرفارمنسز بہت امپورٹنٹ ہیں دومیسٹی کرکٹ آپ کراتے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ لڑکے پرفارم کریں اور ان کو پھر آگے آگے چانس ملے تو میں آپ لوگ کو ٹیم بتا دیتا ہوں اچھا اس ٹیم کے حوالے سے کیونکہ بابر کے ساتھ بھی سکلین کے ساتھ ہم نے انہیں کہا تھا کہ آپ پہلے اپنے سولہ لڑکے دیں سولہ لڑکے انہوں نے اپنے دی ہیں پلیئرز بتائیں ہمیں اس میں سے جو ہم کیونکہ میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ ہم یہاں پہ جو سیلیکشن کمیٹی ہے وہ جتنا بڑا بابر پلیئر ہے ماشاءاللہ سے ہم اس کو اتنی اچھا کپتان دیکھنا چاہتے ہیں ہم سب کی بلکی خواہش ہے کہ وہ کپتان بھی اتنے ہی اچھا ہو کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں اگر اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اور بہتری آ سکتی ہیں تو وہ چیزیں میں اور میری سیلیکشن کمیٹی نوٹ کر دی ہے اور پھر ہم بابر کے ساتھ بیٹھ کے اس چیز کو ڈسکرس کر دیں کہ یہ چیز اس طرح ہونی چاہیتی جیسے کہ اگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر آخری فلیئر نے لاس وکٹ پارٹنرشپ پر سورن کر دی ہے تو کیوں کیے کیا وجہ تھی تو وہ ساری چیزیں ہیں تو اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اس کی کپتانی بہتر سے بہتر ہوئی کر سکے جتنا بڑا وہ پلیئر ہے انشاءاللہ کپتان بھی بنے گا بڑا فلیل ونڈے کی جو اسکارڈ ہے وہ ہمارا بابر آزم کپتان فخر زمان حارس روف حارس سویل امام الحق کامران غلام اس پریس کانفرنس کی ریکارڈنگ ہی ہو رہی ہے آچھے جی آرام آرام سے کرتا ہوں شروع سے کروں مبارا بابر آزم فخر زمان حارس روف حارس سویل امام الحق کامران غلام محمد حسنین محمد نواز محمد رزوان محمد وسیم جونئر نسیم شاہ سلمان علی آغا شاہ نوازدانی شاہ مسود